السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ سب ویلکم ٹو لوٹ سپورٹ آئی ہوف آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ لوگ کی دعاوں سے ٹھیک ٹھاک ہوں اور گیس کریں جی آج میں آپ کے لئے کیا ریسیبی لے کر آ رہی ہوں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں آج میں لے کر آ رہی ہوں جی اروی کے پتوں کی ریسیبی بناتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ کرتی ہوں جی شیئر تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے تین سے چار اروی کے پتے چار پانچ میں نے گھری تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کر لی ہے جی سارے ٹاٹوز کو چوب چوب اور اس کے بعد میں نے گرین چیری کو بھی چوب کر لی ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں کہ اروی کا پتہ ہوتا کیسا ہے اس قسم کا اتنے بڑے سائز کا اروی کا پتہ ہوتا ہے اور یہاں پر جو میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے ٹیمائٹوز وہ بھی میں نے بلینڈر کے اندر ڈال دی اور اس کے اندر اور کیا جائیں گی ہے جی اس کے اندر جائیں گی ٹو سے تھری جو ہیں گرین چلیز اور اس کے بعد انین بھی جائے گا چاپ کر کے یہ ہم نے ایک پیسٹ کے فارم میں بنا لینا ہے جو گریوی میں ہم نے یوز کرنا ہے آپ اس سے زیادہ بھی کونٹیٹی کر سکتے ہو اگر آپ بہت زیادہ بنا رہے ہیں اور آپ کی فیملی بڑی ہے تو ضرور آپ لوگ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو جناب اس کو کر لیتے ہیں بلینڈ بلینڈ اور جیسے ہی بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر انین کیونکہ میں نے بنایا ہے تھوڑا میں نے بہت زیادہ نہیں بنایا ہے اس لیے میں نے ٹو ٹومائٹوز لیے ہیں ٹو ہی میں نے بڑے سائز کے انین لیے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہو اگر فیملی بڑی ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہو اس کو بھی ہم لوگ بلینڈ کے اندر جو ہے بلینڈ بلینڈ کر لیں گے اور یہ پیسٹ ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اپنی گریوی کی جو ہے سٹارٹنگ نہیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنتا ہے یہاں پر میں نے ایک کیا ہے لیا ہے یہ پوٹ اس کے اندر اب میں ڈالنے لگی ہوں سب سے پہلے میں ڈالے آئل اور اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ میتھی دانہ چھوٹا سا یہ جو ہے نا یہ ڈال دی جائے گا اس کے ساتھ ہی میں ڈالنے لگی جس زیرہ یہ بھی 1 ٹی سپون ڈال دیں اور یہ اس سے پہلے اویل میں فرائی ہوگا یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے اس کی خوشکوی جو ہے اس میں مصالیں بہت ہی اچھی آتی ہے 1 ٹی و سپون جو ہے 1.5 ٹی و سپون یہاں پر اپنے ادر جیسے کا پیسٹ دال دیا اور اس کو بھی ساتھ ہی فرائی کرنے اس کو بھٹکو ہزتا ساپنے فرائی کرنے بہت زیرہ اس کو بھٹکو ہزتا ساپنے فرائی کرنے اس کو نہیں کرنا کہ جل نہ جائے سمیل آنا چاہے جائے اب یہاں پر جو نئے پیاز اور ہری مچھیں ڈالی تھی اس میں اپنے ڈالنے لگی ہوں اس طرح سے اس کے اندر جل دیں اور یہاں مسالے میں میں ایڈ کرنے لگی ہیں گرم مسالہ یا ہاف ٹی سپون ڈال دیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں مسالے نمک ڈالیں جی حسب زائقہ اور یہاں پر جائے گا دھنیا پاودر ون ٹی سپون اور لال مرچ جائے گی بھی تھوڑی سی بہت کام اور ہلدی یہاں پر جائے گی وہ بھی ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں اور یہاں مسالے میں میں ایڈ کرنے لگی ہیں گرم مسالہ یہ ہاف ٹی سپون ڈال دیں یہاں پر ہمیں مسالہ اچھی طرح بھون رہی ہے اور اس کے اچھی طرح آپ نے بہت بھنائی کر دیں جب تک یہ دلتہ کوئل سے الگ نہیں ہو جاتا اربی کے پتہ میں اس طرح میں نے بریگ بریگ سا کٹنگ کر دیں گی ہیں بریگ اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ لوگ موٹے بناتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ بریگ میں بریگ بنا رہی ہیں حسب زائقہ میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں تھوڑی سی جو ہے نا اتنی سی تی سپون جو ہے ریڈ چیڑی ڈال رہی ہوں پاورڈر اور اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اربی کے پتے جو ہیں اس کے اندر جو میں نے کٹنگ کی تھی تو میرمنٹ جو ہے وہ اربی کے پتوں کی جو بیسک ہے وہ میں نے ہاف کے جی لیا ہے جی بیسن اس کے اندر میں نے تین سے چار اربی کے پتے کٹ کر کے ڈال دیں اس میں نمک مرچ ڈال دیں آپ اپنے حساب سے زیرہ ڈال دیں وہ بھی ڈال دیں اور نمک اور پانی ڈال دیں پانی ڈال کے آپ نے اس کو آٹے کی طرح گوننا ہے آپ نے اس کو پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو کباب کی فارم میں لے کے آنا ہے اس ویسے آپ لوگوں نے بلکل بھی پتلا پتلا جو ہے نا وہ نہیں مکس کرنا اب یہ جو ہے میں نے بیٹر لیا تھا بیٹر بنایا تھا جو اب اس کو آپ نے نکال کے اربی کے پتوں کو اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس طرح بنانا ہے بول کی طرح اور پھر اس کو ایسے لمبائی میں یہ دیکھیں جیسے سی کباب کی شیف ہوتی نا اس طرح کی آپ نے بنا لینا ہے میں نے اس کو سٹیم اس کو دینا ہے یہ سٹیم کیلئے میں نے پانی پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اور اب اس کو میں نے سٹیم دیئے تاکہ یہ سٹیم میں بنے گا یہاں پر اس کو آپ یہ دیکھیں میں پلٹ رہی ہوں اس کو پلٹتے جائیں یہ دیکھیں یہ ہو گئے اس طرح دیکھیں سٹیم میں اس کو سٹیم کیے میں میں نے نکالے تھے اربی کے پتوں کا اور بیسن کا جو بیٹر بنا کے میں نے کیا تھا اب میں اس کے کرنے لگیں سلائسز اس طرح سے اس طرح سے میں نے لگے میں ان کو فرائی اور اب یہاں پر میں ڈالنے لگی ہمارا فرائی اور اس پر میں پھر میں اور یہاں پر یہ بھی فرائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دیکھیں اس طرح کے اور ایک بنچ میں نے فرائی کر کے رکھ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ جو ہے نہیں اس کو بنایا پکایا نہیں ہے بس ایسے آپ نے گولڈن براؤن رکھنا ہے اور اس کے بعد گریوی آپ دیکھنے کی گریوی پک رہی ہے اور جب یہ آئل چھوڑنا شروع کرتے تو اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر عربی کے پتے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اب یہاں پر اس ٹیٹ میں میں ڈالنے لگیں جو عربی کے پتے اور بیسن جو میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں زبر دستا اس کا کلر ہا رہی ہے دیکھیں ریڈن گرین اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں جی پانی بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا بس نورمل سا پانی اتنا پانی ہوگا کہ شوربے کی طرح یہ ہو جائے گا اس کی گریوی ٹھک نہیں ہوتی شوربے کی طرح ہوتی ہے در سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر شوربے میں آ جائے تو یہاں پر شوربہ بہت اچھا سا بن چکا ہے آئل بھی آ چکا ہے مینز کہ ہماری ریسپی ہو چکی ہے جناب ریڈی اور اس کو کرتے ہیں سر یہاں پر ریسپی ہو گئے جی ریڈی چیک کریں جی تو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو کیجئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اب تو ہمیں یاد رکھے گا لوٹ سب پھول کر دیں جی اجازت اللہ حافظ